الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدُو مَا اللَّهِ عَلَٰهَ نَاحَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ كُلُّ شَيْحَ لِكُنْ إِلَّا وَجَهُ لَاوُ الْحُكْمَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ کی حمد السلام رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد تہراتہ پہ تقریباً جا گئے ہوئے ہیں سارے نیند کا بھی غلبہ ہے تو میں کسی مشکل موضوع پہ گفتو نہیں کروں گا کل شہدید ہو دو چار آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول من ہوا اقیس الناس و احضم الناس اللہ کے رسول سب سے زیادہ اقل مند سمجا لوگ قون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اکثر ہم زاکراً للموت و اشتداداً فیما بعد الموت کہ سب سے زیادہ اقل مند سمجدار وہ لوگ ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کے دن کے لئے تیاری کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کا شرف لے گئے یعنی سب سے اقل مند سمجدار انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کے دن کے لئے تیاری کرے موت کو یاد کرے یہ اقل مند انسان ہے کوٹھی اور کارے بنانے والا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنی موت یاد رہے کہ میں نے مرنا ہے اس کے بعد پھر کسی اور واز کسی نصیت اور کسی تقریر کی ضرورت نہیں رہتی یہ انسان کو یاد رہے کہ مجھے مرنا ہے یہاں سے جانا ہے یہ کافی ہے اس کے بعد اور ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد الرمیہ جب کسی انسان کا آخری وقت آتا ہے مرنے لگتا ہے اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو یہ فرشتے جو کاندے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نامہ اعمال لکھ رہے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ وقت یا توبہ کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس نے جو کرنا تھا کر لیا جو کہنا تھا کہہ لیا جو کھانا اور پینا تھا وہ کھا اور پھی لیا اب اس کے لیے کچھ باقی نہیں ہے اور پھر جہنم سے جہنم کے نو فرشتے جہنم کا لباس کفن لے کر آ جاتے ہیں اور جنت سے نو فرشتے جنت کا لباس یا کفن لے کر آ جاتے ہیں وقت مقررہ پر ملک الموت آتے ہیں اگر وہ رون نیک ہے تو انتہائی خوبصورت آواز میں خوبصورت شکل میں اچھے پیارے انداز میں آ کر کہتے ہیں اے مطمئن روح تو بڑی خوشن سیبرو ہے اچھے بدن میں رہی اپنے رب کی طرف چل تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے خوش ہے جب یہ انسان سنتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو وہ روح جو جسم میں ہوتی ہے جلدی سے نکلنا چاہتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں اور اگر وہ ایسا انسان ہے جس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی تو وہی جو ملک الموت ہے انتہائی بری شکل میں بری آواز میں گرجدار آواز میں کہتا ہے یا ایتو ہن نفس الخبیصہ ارجعی الارب کے انہ رب کے علی کے غزبان او خبیص روح تو خبیص بدن میں رہی اپنے رب کی طرف چل تیرا رب آج تجھ سے بڑا ناراض ہے بڑا خفا ہے اب جس نے یہ بات سن لی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو وہ تو جہنم میں جانے سے پہلے ہی چلا گیا اس کا کیا بچا اس کا تو سب کچھ تباہ بھر آباد ہو گیا اب یہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی اور فریشتے کہتے ہیں نکل پھر کیا ہوتا فریشتے پیٹھوں پہ چہروں پہ مار کے سبردستی اس کی روح کو نکالتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکلنے کی کیفیت بتلائی کہ جو مومن ہوتا ہے جس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ بھرا ہوا ہو اس کا مو باندھا ہو زمین کی طرف اس کا مو کریں اور اس کا مو کھول دیں آرام سے جیسے پانی مشکیزے سے نکل جاتا ہے اس کی روح مومن کی آرام سے نکل جاتی ہے اور جس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی ہوتی تو اس کی مسحط اس طرح دی کہ جیسے کوئی جاڑی ہو انتہائی کانٹے والی اور چادر کو اس پر بچھا دیے جائے جب وہ کانٹے اس میں چلے جائیں تو ایک کنارہ پکڑ کر زور سے کھینچیں زور سے جب کھینچ دیں تو کیا ہوتا ہے اس وہ پھٹ جاتی ہے انتہائی تقریف اس طرح کافر کے روح کھینچ کر زور سے نکالی جاتی ہے اس کا جسم کا ایک ایک قصہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو آئیے ہم آخرت کی تیاری کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اللہ ہوسکی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ اس کی ملاقات کا پسند نہیں کرتا لما آشا صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے ملاقاتوں مرنے کے بعد ہوگی ہے اور ہم میں سے تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا اور آپ نے جو یہ فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اس سے ملاقات کو تو کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا آشا یہ وہ وقت ہے جب ملک الموت آ کر یہ کہتا ہے اگر اچھی روئے ہیں کہ اے روح تیرا رب دوش سے راضی اپنے رب کی طرف چل یہ روح فوراں نکلنا چاہتی اپنے رب کے پاس اور بری روح نہیں جانا چاہتی یہ اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتی اور پھر جب روح نکل جاتی ہے اگر وہ نیک روح ہے تو وہ جنتی لباس میں لپیڑ کر اس کو جب اوپر لے جاتے ہیں ار طرف خوشبویں ہی خوشبویں آتی ہیں تو پھر وہ فضاء میں جب بیفرشتے جو آ رہے وہ سب سے بے اکسن اس میں ہا بے لقب ہا سب سے بہترین لقب بہترین نام کے ساتھ پوچھتے ہیں یہ کون ہے نیک بخت یہ کون ہے وہ جواب دیتے ہیں بہترین نام کے ساتھ یہ فلان بن فلان ہے یہ فلان کا بیٹا ہے فلان ابو بصیر فلان فلان ہے وہ جہاں جاتے ہیں اوپر پہلا دروازہ دوسرا سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر وہ بری روح ہے تو کیا ہے بدبو پھر جاتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں یہ کون خبیص ہے جس کی وجہ سے سارا یعنی معل خراب ہو گیا وہ فرشتے جواب دیتے ہیں بے اکبس اسمہ بہترین نام کے ساتھ بہترین لقب کے ساتھ یہ فلان کا بیٹا فلان ہے جو جس کی یہ روح نکالی جا رہی ہے میرے دوستو یہ سب کچھ ہونا ہے آئیے ہم سوچیں ہم کس جگہ کھڑے ہیں اپنے مرنے کے بعد کیا تیاری ہے ہماری اس دن کے بارے میں سوچیں اس دن کو ہم نے سب نے سامنا یہ قبرستان گواہ ہیں یہ جنازے جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے سامنے گواہ ہیں آئیے اس دن کو سوچیں اب انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جب اٹھ کے دیکھتا ہے ادھر بھی مٹی ادھر بھی مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد علمائے ابن آدم کا پیٹ نہیں برتا ایک سونے کا پاڑ وادی ہو جائے کہے گا ایک اور وادی ہو علاق و متقاصر کبھی پیٹ نہیں برتا کب برتا ہے جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا دائیں بائیں آگے پیچھے مٹی ہوگی پھر اس کا پیٹ بھرے گا جب وہاں اس کو رکھ دیا جائے گا پھر وہاں اہل بھی آتا ہے مال بھی آتا ہے عمل بھی آتا ہے اہل اور مال واپس وہاں صرف عمل اور وہ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو کیا کہتا ہے جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام اور میرا نبی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز آتی ہے صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا اب کیا کرو افرشو لہو من الجنہ وہلبسو لہو من الجنہ جنت کا لباس اس کو پناو اس کا بچونہ بچاؤ اور نہ سب جنت وفتہو لہو بابا من الجنہ جنت کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو جنت کا دروازہ کھول دو اور پھر ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے بڑا خوبصورت وہ اسے پوچھتا ہے اے خوبصورت انسان میں نے کبھی زندگی میں تمہیں دیکھا نہیں کون ہو تم کہا میں کوئی اور نہیں آنا امالوک میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا انتہائی خوبصورت بہترین خوشبودھار شکل میں اس کے پاس آئے گا کبر کھول دی جائے گی اور اگر اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہ کی ہوگی یہی سوال اس سے پوچھیں گے وہ کہہ گا ہائے ہائے لا عدری مجھے کچھ پتہ نہیں آواز آئے گی کذبہ عبدی میرا بندہ جوٹ بولتا ہے کیا اس کے سامنے مساجد نہ تھی آزانے نہ ہوتی تھی صبح و شام نہ ہوتی تھی اس کے سامنے انبیاء رسولوں کے تذکرے نہ ہوتے تھے یہ جوٹ بولتا ہے اب کیا کرو البسو لہو من النار وعفرشو من النار وفتہو لہو بابن من النار جہنم کا دروازہ کھول دو جہنم کا اوڑنا بچھونا لباس اس کو پہناو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد رمیہ اگر ایک سراخ جہنم کی طرف سے دنیا میں کر دیا جائے تو ہر چیز دنیا کی جل کر خاک ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم سے کسی آدمی کو نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے وہ آرہاں سے سکون سے سو جائے گا کیونکہ جہنم کی آگ بڑی شدید ہے اس آگ کے مقابلے میں اب جہنم کا دروازہ کھل گیا اور نہ بچھونا جہنم کا اس کا کیا بچا یہ تو تباہ برحباد ہو گیا پھر ایک انتہائی بری شکل میں بدبودار شکل میں ایک آدمی اس کے پاس آئے گا وہ کہے گا کون ہے تو حبیث میری جان چھوڑ کیوں آیا تو کون ہے میں جانتا نہیں وہ کہے گا میں کچھ اور نہیں آنا عملوک میں تیرا عمل ہوں میں تیری بدماشی ہوں بدکاری ہوں چوریاں افراد دوکہ حسد بغض جو دنیا میں جمع کر کے تو لائے ہیں حرام مال کمال میں وہی عملوک عمل ہوں کہ نیک ہوگا تو نیک عمل برا تو برا میرے بھائیوں پھر اس قبر کو کہا جاتا ہے وہ تنگ ہوتی ہے یہ پسلیاں اس میں اس میں کسیڑ دی جاتی ہیں اس کو مارا جاتا ہے جب عذاب قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا مگا کرتے تھے ہر نماز میں اللہمہ انی عوض بکا من عذاب القبر بسمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ یہیر ہوتے تھے آخرت کی پہلی منزل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل ہوا ارادہ ہوا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تھوڑا سا تمہیں دکھا دیا جائے پھر مجھے خطرہ لائق ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی وہ جان لو تو بیویوں کے ساتھ بستروں پر سونا چھوڑ دوگے چھوڑ دوگے لذت دنیا چھوڑ دوگے تم رو رو کر جگوں کی طرح نکل جاؤگے اس لیے میرے بھائیوں وہ آخرت کا دن ہے آئیے اس کے لیے تیاری کریں یہ رمضان کا مینہ ملا تھا ساری سار سالہ ستر سالہ زنگی اللہ نے جو دیئے آخرت کی تیاری کے لیے دیئے ہے یہ کھانے پینے آیاشیوں کے لیے نہیں کہ کاریں گھوٹیاں پدماشیاں چمع کریں نہیں میرے بھائی ہم نے یہاں سے جانا ہے جب یہاں سے جانا ہے تو اس کے لیے تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کا جو پہلا جو معاشر کا دن وہ پچاس آزار سال کا ہوگا اور وہ دن ایسا ہوگا سورج ایک مل کے فاصلے پر زمین تامے کی طرح گم اور یہ پسینہ ایسے جیسے پہاڑوں سے پانی بھیتا ہے اور یہ کڑائے میں ابر رہا ہوگا ہر آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جب نے اس کے برے اعمال ہوئے اس میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور کہیں گے لوگ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے اس عذاب سے بچاؤ صحابہ تذکرہ کرتے ہیں ایک دن کر رہے تھے کہ اتنا لمبا دن مقدار وہ خمسین الفہ سنہ پچاس آزار سال کے برابر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یخفف علی المومن مومن کے اوپر یہ اتنا کم وقت میں گزرے گا جتنا وہ سلاة المکتوبہ يسل لیا فی دنیا ایک دین کی جو نماز دنیا میں پڑھتا ہے دو رکعت چار رکعت تین رکعت اتنے ٹیم میں پچاس آزار سال کا دن گزر جائے گا پچاس آزار سال کا دن اتنا جلدی گزر جائے گا اور میرے بھائیوں آؤ اس دن کی تیاری کریں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اس دن کے لیے تیاری کریں وہ دن بڑا سخت ہوگا جب آدم علیہ السلام کو اللہ آواز دے گا یا آدم اللہ حاضر جنمیوں کو جنتیوں کو علا کرو اللہ جنمی کتنے جنتی کتنے کہ نو سو نینان میں جہنمی ایک جنتی نو سو نینان میں جہنم میں ایک جنتی خود صور کرو کہ جس دن بجے بوڑے ہو جائیں گے کہ جس دن حمل والی حمل کی راہ دیں گی اس لیے میرے دوستو آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے اگر ہم اس دنیا میں تیاری کر کے گئے تو آخرت کی خوشیوں کے مقابلے میں کوئی خوشیاں نہیں ہیں ایسی خوشیاں ایسی خوشیاں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے اور اگر ناقام ہو گئے ایسے غم کہ ان غموں کے بارے میں ہم تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے اس دن کی تیاریہ کریں یہ جو زمین کے بارے میں آتا ہے جو ما تحدث اخبار آہا کہ جس دن زمین اپنے بارے میں خبریں دے گی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اتدرونا ما اخبار ہے کیا تمہیں معلوم ہے اس کی اخبار کیا ہیں کہا اللہ و رسول و عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے کہا پھر اس دن یہ ہوگا کہ جس شخص نے اس کی پشت پر ما عملہ جو بھی عمل کیا ہے اس کی پشت پر وہ زمین بھولے گی کہ فلان ابن فلان میری اس جگہ پر کھڑا ہوگا چوریاں ڈاکے قتل فرات دھوکے بدکاریاں کرتا تھا یہ زمین بھولے گی ہر جگہ بھولے گی اور زمین کو تو چھوڑیں اس دن یہ ہاتھ باؤں بھی بھولیں گے یہ ڈانگیں یہ بھولیں گی یہ ہاتھ یہ شرم کا سب کچھ بھولے گا وہ کہے گا تو میرے خلاف گوائی دیتی ہے اس دن یہ ہی جسم ہمارے خلاف گوائی دے گا انتا کا نالدی انتا کا کل شیح جس نے ہر چیز کو زبان دی اللہ ان ہاتھوں کو زبان دے گا یہ بولیں گے کہ یہ بندہ میرے ان ہاتھوں سے یہ کرتا تھا یہ ہاتھ ہمارے خلاف یہ پاؤں یہ شرم کا یہ جسم ہمارے خلاف گوائی دے گا زمین بھولے گی جس دن سینے میں جو ہم نے چھپا کے رکھے دس دس چہرے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے بڑے اچھے دل میں کیا چھپائے اس دن سب کچھ کھل کر سامنے آئے گا یہ بغض یہ حسد یہ دھوکھا یہ ریاہ اور یہ جتنا کچھ یہ نمازیں روزیں تقریریں کیوں ہو رہی ہیں دل میں کیا ہے اللہ کی رضا یا کچھ اور ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا جس دن سینے کے راز سامنے آ جائیں گے اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن کیا آج ہم کہتے ہیں ہمارا اقتدار ہے ہم بڑے غصے والے ہیں خون اس کا مال اس کی عزت ہمارے اوپر حرام ہے حرام ہے میرے بھائی میرے دوست سوچئے غور کرو ہم توبہ تلہ کر دیتے ہیں چلو نماز روزہ زکرات غفر اللہم تقدم ابن زمبے پہلے گناہ ماف ہو جائیں لیکن جس کا مال کھایا ہوا ہے وہ تو ایسے روزوں سے ختم نہیں ہوگا شہید کے سارے گناہ لیکن کرزہ واپس نہیں ہو سکتا کرزہ واپس نہیں ہو سکتا وہ ماف نہیں ہے جو ہم نے دوسروں کے ساتھ زیادیاں گالیاں فراد دوکھیں مال سب کچھ کیا ہوا ہے ان کی عزتیں اچھانی ہوئی ہیں غیبتیں کر کر کے سب کچھ یہ کیسے ہوگا اس لیے دنیا میں اس کا معاملہ ختم کر لیں ہیں دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میرے دو غلام ہیں وہ کیا ہیں یکذبو ننی ایسے ہیں ایسے برے ہیں کہ ہمیشہ مجھے جھٹھلاتے ہیں وہاں یخوننی میری خیانت کرتے ہیں اور اسی طرح میرا قیمہ نہیں مانتے مجھے بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے ان دو غلاموں نے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میں بھی تنگ ہو کر میں ان کو مارتا ہوں اور گالی بھی دیتا ہوں اشتمو ہوں و عدرب ہوں میں بھی گالی دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں تو کیا کہیں قیامت کے دن میں ان کے بارے میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا میرے غلام ہیں میرے غلام ہیں آپ جانتے ہیں غلام کیا ہوتا اور یہ مجھے تنگ کرتے ہیں میں گالی بھی دیتا ہوں مارتا بھی ہوں کہا قیامت کے دن ان کی تمہاری گالیاں مارنا اور ان کی نافرمانیاں خیانتیں سب لائی جاؤں گے جمع کیا جائے گا جس کا پردہ باری ہوا وہی پکڑا جائے گا اگر برابر برابر ہوا تو مسئلہ ختم لیکن اگر تمہاری گالیاں مارنا زیادہ ہوا تو پھر کیا ہے تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں گی پھر تمہیں سزا دی جائیں گی ان کی زیادہ تو ان سے نیکیاں لے کر تمہیں ہیں وہ صحابی رونہ شروع ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو باز نہیں آئیں گے ان کی عادتی ایسی جو میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں نہ پکڑا جاؤں نہ پکڑا جاؤں آخرت کا دن پڑا سکتا ہے دو صحابی آئے آ کر اللہ کے رسول سے فیصلہ کرایا ایک ذرا تیز زمان کا تھا دوسرا سیدھا سیدھا آپ نے اس کی بات سنی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جو تیز تھا اشارہ پھر بلا ادھر آؤ جانے لگے کہا میں نے ظاہری طور پر دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ دیا اگر یہ چیز تیری نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن یہی چیز تو آگ بن کر تم تیرے پاس آئے گی تو پھر بج نہیں سکتا میں اس کو حلاق تیرے لیے نہیں کر سکتا وہ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں یہی اقدار ہے وہ کہتا ہے نہیں اقدار ہے کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے آج ہم زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوں ہیں جس نے ایک بلش زمین لی سات آسمان سات زمینیں اس کو گردن میں اس کے قیامت کے دن لٹکائی جانگی اٹھاؤ میرے بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے اس کے لئے ہم تیاری کریں مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ہاتھ رکھا کہتے ہیں ریشم جیسا ہاتھ کسی نے میرے کاندے پر رکھا میں نے پلڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کہا دنیا میں ایسے رہو جسے مسافر رہتا ہے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیرہ آرام کیا پھر جل پڑا وہ ہمارا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ ہے یہ کوٹھیاں یہ بڑھ لگے ہیں یہ کار ہیں سو سال کے لیے مال بلنس پتنی کیا کیا چمع کر کے رکھا ہے کل حساب کیا دو گئے جو مسکین ہو گئے وہ ان امیروں سے پجا سزار سال پہلے حساب دے کر چندت میں جا چکے ہوں گے اوکامہ کالا صلی اللہ علیہ وسلم اب غور کریں ہم دو گھنٹے چھٹی گھٹیں مجھے دس منٹ نہیں بڑھ پرداشت جلدی اپنے گھر پوچھیں وہاں اس مال کا حساب کیسے دیں گے وہ غنیوں غور کرو مال کو سوال سوال کے جو ہم نے رکھا ہوا ہے جمع کر کر کے کبھی یہ آرام کے لیے یہ آرام کے لیے وہاں حساب کیسے بڑا مشکل دینا ہوا ہے مسکین غریب لوگ کئی سزار سال پہلے فارغ ہو کر چندت میں جا چکے ہوں گے اللہ کے رسول نے اپنی پیٹھ ہلکی رکھو حساب آسان کرو اس کا بھی جمع اس کا بھی دبا کے رکھا اس کا بھی رکھا اس کی زکاعت نہیں دی اس کے حقوق نہ دیئے اس کو زبان سے تنگ کیا اس کو آنکھوں سے اس کو ہاتھوں سے زہر الفساد فی البررے والے بخر پہ مہا قصبت عائدی ناس یہ زمین میں جو فساد ہے ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے قرآن یہ کہتا ہے یہ سارا فساد تو میرے بھائی میں آپ کو نید آ رہی ہوگی میں بات ختم کرتا ہوں آئیے یہ جو سترہ سی سالہ صرف رمضان کا مینہ نہیں یہ پورا سال سالی زندگی ہم اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کریں آخرت کے دن کے لیے تیاری کریں بڑا دردناک آخر ہے موت بھی ختم ہو جائے گی جھنم ہمیشہ ہمیشہ جنت ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت کیسی جھنم کیسی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں جب پڑھیں تو آخرت پر صرف ایمان نہیں یقین ہو کہ مرنا ہے یہاں سے جانا ہے علم کے بارے میں اور اسی طرح مال کے بارے میں کہاں کمائا کہاں خرج کیا جوانی کے بارے میں زندگی کے بارے میں سوال ہوگے یقین رکھو جو کچھ ہم سب کر رہے ہیں کل ہم نے حساب دینا ہے اس چیز کو سامنے رکھو یقین ہو صرف ایمان سے بڑھ کر یقین ہویا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ حساب کرنا ہے میرے بھائی یہ نہیں ہے کہ اب ہم بس عدقہ فتم ہو گیا اب ہم آزاد ہیں جو چاہے کھائیں جو چاہے کریں جو چاہے پہنیں عیشیاں عید کا دن عیشیوں کیلئے نہیں ہے اللہ کا شکر کریں جس نے رمضان میں توفیق دی دھوئیں کریں یہ روزے یہ زخاطیں قبول ہو جائیں گناہ چھوڑ جائیں اللہ کے رسول نے لا يدخل النارہ الا شقی جہنم میں صرف وہی جائے گا جو بدبخت ہوگا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شقی کون ہے کہا وہ شقی ہے جو لا يفل حسنا للہ ولا يترک الماسیہ للہ جو گناہ اللہ کیلئے نہیں چھوڑتا نیکی اللہ کے لئے نہیں کرتا یہ بدبخت ہے تو اس لئے اللہ کے لئے سب کچھ کریں قرآن و سنت کے مدابق تاکہ آخرت بن جائے میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں کل مرنے کے بعد کیا ہوگا آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے اللہ سب مسلمانوں کے گناہ معاف کریں جنت الفردوس میں جگہ دیں اللہ ہماری یہ ٹوٹی پوٹی یہ اس کی کیا حوالہ دیں اسے بادہت کا بس اللہ قبول کر لیں اللہ سے یہ دعا کریں اللہ قبول کر لیں آمین یا رب العالمین وآخرت دعوانا آمین حمد اللہ آمین حمد squid آمین آمین آمین